جو دوست جس ہارڈ ہو چکے ہیں کہیں آپ کو جواب نہیں مل رہی اور خدارہ میں ان تمام دوستوں سے یہی کہوں گا یہ میری موٹیویشنل سٹوری ہے کہ ہمیں پڑھنے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں ملتی دوستو اور کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس بھی جگہ ہے اور محقہ ہے تو آپ اپنے پاس پیٹس رکھیں میرے پاس ماشاءاللہ سے پرندے بھی ہیں کیونکہ جو دوست ہماری ریگولر ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا اور بکریاں بھی ہیں ماشاءاللہ اور الحمدللہ سے دوستو ان سے میں اچھا خاصا کمال لیتا ہوں السلام علیکم بھائیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی افسرمان میں رکھیں دوستو دوستو آج ہم اپنی بکریاں کو لے کے آئے ہوئے ہیں ادھر ماشاءاللہ سے اپنی رکڑیوں پر اور دیکھیں ادھر جو ہے گھاس ہم نے ان کو ڈالی ہوئی ہے ادھر دوستو یہ گھاس بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ گھر پہ جب بھی ہم ان کو ڈالتے ہیں تو اتنا یہ شوق سے گھاس نہیں کھاتے جس طرح یہ باہر کھلے میں گھاس کھاتے ہیں شوق سے اور دوستو دوسری طرف یہ ہیں ہمارا گھاس اور یہ ہماری گندوں میں سامنے اور یہ دیکھیں بھائی ادھر سے گھاس جو ہے لے کے آ رہا ہے ہماری بکریوں کے لئے ماشاءاللہ سے دوستو یہ گھاس آ چکا ہے ہماری بکریوں کے لئے پہلے بھی ان کو ڈالا ہے ابھی بھی بھائی لے کے آئے ہیں ہماری گندوں میں سے ہم جو گھاس جس میں ہوتا ہے نا گندوں سے وہ نکال لیتے ہیں اور اپنی بکریوں کو ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے پیٹ بھی پھول ہو جاتے ہیں دوستو اور جو جڑی بوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں ہماری گندوں سے تو ماشاءاللہ سے چیک کریں دوستو ہری ہری گھاس ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری بکرییں مزے سے کھا رہی ہیں دوستو اور دوستو ادھر موسم دیکھیں ماشاءاللہ سے آج بہت زبردست کڑا کے دار دھوپ ہے اور ادھر گندوں دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے یہ ہماری ہمسائیوں کے گندوں ہے اور بلکل تیار ہے پک چکی ہے دوستو گندوں اس کے جو سٹے ہیں وہ بھورے بھورے ہونے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ دھوپ کڑا کے دار نکل رہی ہے تو اسی وجہ سے ادھر جناب آیوب صاحب آیوب صاحب کیا حال چالنا ٹھیک ہے مزے میں ہیں یہ جناب پڑھ کے آئے ہیں ابھی تو میں بکریوں کو ساتھ میں ہم لے کے آئے ہیں دونوں بھائی اور ابھی ان کو چرا کے ان کو گھاس وغیرہ کھلا کے جائیں گے اور ماشاءاللہ سے یہ فل ہو کے جائیں گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی دوستو اور الحمدللہ سے دوستو مجھے فقر ہے اپنے پیشن پہ پیٹس پہ کیونکہ میری یہی لائف ہے میری یہی زندگی ہے اور الحمدللہ سے آج میں فقر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈیوٹی اور جوب والے لوگ جتنا کمار ہیں الحمدللہ سے اتنا میں اپنے پیٹس سے اللہ کے کرم سے کمار ہوں اور آپ دوست بہت اچھی سپورٹ دکھا رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے چینل سے بھی انکم جو ہے جنرلیٹ کریں گے اور اپنے پیٹس کا جو شوق ہے اس کو مزید بڑھائیں گے دوستو جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اپنی بکریوں کو لے کے آ جاتے ہیں گھومانے دوستو ماشاءاللہ سے دوستو میرے پیٹس میری لائف یہ میرے شوق الحمدللہ سے آپ دوستوں کی سپورٹ کی وجہ سے بہت زبردست جا رہا ہے اور الحمدللہ سے آپ تمام دوستو کا میں شکر گزاروں بہت زیادہ پیار دکھا رہے ہیں آپ تو اسی طرح دوستو اپنا پیار دکھاتے رہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے پیشن کو اپنا جو شوق ہے اس کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں گے اور آپ دوستوں سے انشاءاللہ سے شیئر کرتے رہیں گے اور دوستو اپنا پیار بڑھاتے رہیے اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستو بہت شکریہ میں آپ کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے بہت ہی اچھی سپورٹ دکھائی ہے چند ہی مہینوں میں ہمارے چینل نے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست طریقے سے گروہ شروع کر دی ہے اور یہ سب کچھ آپ دوستوں کی وجہ سے ہوا ہے اور میں دوبارہ سے تاہے دل سے آپ تمام دوستوں کا شکر گزاروں دوستو آج کی ویڈیو کا بس یہی مقصد تھا کہ آپ دوستوں کو بھی موٹیویشن ملے ہماری ویڈیو سے کہ آپ بھی اپنے پیٹس سے اچھا خاصہ کما بھی سکتے ہیں اور اپنا گھر کا جو ہے اخراجات وہ آپ چلا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا دوستو بس یہی پہ انڈ کریں گے اپنا اپنے چانے والا کو بہت سا خیار رکھئے دوستو اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو